السلام علیکم دوستو خوش رہیں اور اپنے خیال لکھیں آج جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے اقبال کی غزل گوئی آج ہم لوگ پڑھیں گے اقبال کی غزل گوئی کے حوالے سے تو اقبال بہت بڑے شاعر ہیں اور اقبال ہماری زبان کے فلسفی شاعر ہیں انہیں پیامی شاعر بھی کہا جاتا ہے اور اقبال نے اپنے فلسفے سے ملت اسلام کے درد کی دوا کی وہ مسلمانوں کو زلط سے نکالنا چاہتے تھے انہوں نے مسلمانوں کی بربادی پر غور کیا تو پتا چلا کہ وہ بے عملی کا شکار ہیں اس لئے انہوں نے بہت محنت کی اپنے نظم کے ذریعہ اپنے غزل کے ذریعہ مسلمانوں کو سیدھی اور سچی رہ دکھانے کی تو آئیے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا ایک بہت اچھا خوبصورت شعر ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر انہوں نے اپنے بیٹا جعوید کو لکھا تھا یہ شیر تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو طریقہ ہے وہ امیری نہیں فقیری ہے لیکن ہم لوگ اسی فقیری میں کیا ہے غریبی میں کیا ہے نام پیدا کرتے ہیں اپنی محنت سے اپنی لگن سے تائیر شروع کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبال کے فنی عظمت کا راز عام طور سے ان کی نظموں میں تلاش کیا جاتا ہے اس میں کسی شبا کی گنجائش نہیں کہ اقبال کے نظمیں اپنی فقری بلندی بلند آہنگی آفاقی اناثر کی شمولیت اور اپنی دیگر فقری و فنی خصوصیات کی وجہ سے اردو شعری کا قابل قدر سرمایا ہے لیکن اقبال کے غزلوں کو نظرانداز کرنا اقبالی کی ساتھ زیادتی نہیں بلکہ اردو کی غزلیہ شعری کے ساتھ بھی نائنصافی ہے اقبال کو غزل سے ذہنی مناسبت تھی ان کی نظموں میں بھی شان تغزل موجود ہے اقبال نے اپنی شعری کی ابتداء غزل گوئی سے کی داخ کی شاگردی نے قدیم رنگ شعری کی تقلید کرنے پر مجبور کیا چنانچہ ان کے ابتدائی غزلوں میں روایتی رنگ کے ایسے اشار موجود ہیں جن پر داغ اور امیر کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے اس زمن میں یہ اشار ملاحظہ ہوں مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ موت کا نسقہ ابھی باقی ہے اے درد فراق چارہگر دیوانہ ہے میں لا دوا کیوں کر ہوا امید ہور نے سب کچھ سکھایا ہے یہ واضح کو یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادھے بھولے بھالے ہیں تعمل تو تھا ان کے آنے میں قاسد مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی ظاہر ان اشار پر تقلید کا انصر غالب ہے یہ تقلید صرف موضوع طریقہ اظہار اور خیال بندے ہی میں نہیں بلکہ ان کے جذباتی ملانات تک میں موجود ہیں لیکن ابتدائی زمانے میں ان کی غزلوں میں بھی بعض ایسے اشار بھی ملتے ہیں جن میں مستقبل کے اقبال کا عکس واضح طور پر موجود ہے یہ دو اشار ملاحظہ ہوں یہ اشار روایتی ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر انفرادیت رکھتے ہیں اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ابتدائی میں اقبال کو مضامع تغزل کی اداگی میں کمال حاصل ہو چکا تھا اور اپنے تجربات اور احساسات کو شیری فکر میں ڈھالنے کا فن میسر آ چکا تھا ساتھ ہی اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال نے غزل کے قدیم روایات کو بینہ قبول کرنے کے بجائے ان کو نیا مڑ دیا اور غزل کے امکانات میں خوشگوار اضافہ کیا بقول انور صدید اقبال نے غزل کی حیعت کو رسمی پابندیوں کے ساتھ قبول تو کیا لیکن روایتی موضوعات اب اس کے فکر کی گردارہ بن چکے ہیں یعنی اقبال فنی طور پر پابا گل ہونے کے باوجود فکری لحاظ سے آزاد فضووں میں اونچی پرواز کی طرف مائل ہیں اور یہاں صرف اس کا لہجہ ہی بدلا ہوا نہیں نظر نہیں آتا بلکہ اس کی غزل کا ذائقہ بھی دوسروں سے مختلف ہے جو نئے ذہن کو متاثر بھی کر رہا ہے اور اس کے اس کو نئے ڈھپ پر چلنے کی دعوت دعوت بھی دے رہا ہے غرض کے اقبال نے غزل کی قدیم روایات کو ایک نیا آہنگ اور فکری تاز کی بخش کر غزل کی روایت میں صحت مند توسی کی غزل میں ستہی جذبات کی ترجمانی کے بجائے اسے اپنے فکر تازہ کی ترسیل کا سریعہ بنایا اور اس میں فکر مانے کا ایک جہانو آباد کر دیا اس طرح بانگے درہ کی اقتدائی غزلوں کو چھوڑ کر ان کی بیشتر غزلیں اسی روایتی ڈگر سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہیں جہاں سنف نازک کے مختلف اداوں کو بے نقاب کرنا ہی کمال شاعری سمجھا جاتا ہے اقبال نے زندگی کی صحت مند قدروں اور صحیح جذبات و احساسات کو اپنے غزلوں میں پیش کیا اور سنجیدہ لباللہجہ اپنایا جو ان کے فکری اناثر سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں رشید احمد صدقی اس حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتے ہیں اقبال نے بڑی محنت تلاش تجربہ اور تراش و خراش کے بعد اپنی غزلوں کے لئے ساز اور سانچے بنائے اس طرح اقبال نے غزل کے مواد اور حیعت دونوں ہی میں خوشگوار تبدیلی کی اس کو ایسی شادہ بھی تاثیر اور تازگی بخشی جو اس سے پہلے دنیا غزل میں نظر نہیں آتی ایک طرف تو غزل کی معنویت میں وسط پیدا کی دوسری طرف تشبیحات و استعرات میں جدت پیدا کی اور فسودہ روایات میں ایسے اجزاء شامل کر دیئے جس سے انداز غزل میں تازگی پیدا ہوئی اور غزل کی افادیت دل آویزی کے امکانات مزید روشن ہو گئے اقبال کے ان نئے تجربات کا اثر اقبال ہی کی غزلوں سے شروع ہوا جو غزل کے لا محدود امکانات کا اشاریہ بن گیا آل احمد سرور اقبال کی غزلوں کے جلال و جمال اور اس کی قوت و طوانائی سے متاثر ہو کر لکھتے ہیں اردو غزل جہاں تک جا سکتی ہے اقبال نے اسے پہنچا دیا ہے اس سے آگے کی فضا میں پرواز سے غزل کے پر جلتے ہیں یہاں نظم کے شہپروں سے پرواز مسلسل کی ضرورت ہے چند اشار ملہائزہ ہو عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسماء کو بے کرا سمجھا تھا میں متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کافر ادا کا غمزائے ہون ریز ہے ساقی گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر خوش و خرد شکار کر قلب و نظر شکار کر نہ پوچھو مجھ سے لذت خانمہ برباد رہنے کی نشیمن سیکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں اگر جل گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہے وفغاں اور بھی ہیں آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ